برائے نظر شہدائی کربلا علیہ وسلم سلام و سلام اسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم والبین اياکا نعبدوا الاحبان الحمدلوالی غائر المغضوب ولا الظلم اللہم سلام علاہم صلی اللہ علیہ محمد 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 اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمين صلات والسلام علی واشرف اللنبیاء والمرسلین سیدنا ابل قاسم محمد وقلوا اهل بیته الطیبین الطاہرین واللعنة الضائمت ولا قادائهم مجمقین ماباد فقد قال اللہ تبارکا وتعالا فی کلامه الحمید وفرقانه المجید قوله اللہ حق وهو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر وليال عشر وقال ایزا فی آخر السورة یا عیتها النفس المطمئن ترجعی علی ربک راضیتا مرضی یا فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی سلوار پڑے تمام تعریفیں شہیدوں کے پروردگار کے لیے اور تمام حدیع درود و سلام شہیدوں کے سید و سردار کے لیے ان کے آبا و اجداد کے لیے ان کی اولاد طیبین و طاہرین کے لیے الحمدللہ اللہ جعلنا من المتمسقین بالقرآن العظیم و جعلنا و جعلنا من المتمسقین بے ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اظم اللہ اجورنا و اجورکن بے مصابنا بالخسین علیہ السلام و جعلنا و اییاکم انشاءاللہ انشاءاللہ من الطالبین بسارہی مأولیہی الامام المہدی من آل محمد علیہ السلام امباد شکر پروردگار حسین کہ محرم کی پہلی تاریخ کو جمع ہوئے برائے ذکر امام حسین حجرت کا چودہ سو اکتالیسوں برس شروع ہو گیا ہماری یتیمی کا ایک سال اور مکمل ہو گیا انتقام خون حسین میں ایک سال کی اور تاخیر ہو گئی خدا معلوم کہ ہمارے گناہوں کی مغفرت کا عنوان کب بنے کب جدائی ختم ہو کب خون حسین کے انتقام کا اعلان کیا جائے اور کب ہم جیسے یتیموں کو اپنے سرپرست و آقا اور مولا کی خدمت نصیب ہو آپ سے اس دعا کی التماس کی کیفیت میں ایک بات اور کہوں اگر بار زہمت نہ ہو تو درمیان کے فاصلے ختم کرتے ہوئے قریب آ جائیے جن کی کوئی شرقی مجبوری ہے وہ اپنے مقام بر رہیں جو آگے آ سکتے ہیں وہ آگے آگے سلوات پڑھ لیں محمد وآلہ اجرکم ربکم آپ کی زحمت نے ہم سب کی رحمتوں میں اضافہ کر دیا اور خدمت صاحبان علم میں ایک طالب علم کی حیثیت لیے ہوئے آپ کی دعاوں کے ساتھ یقیناً اگر دعا نہ ہو تو انسان کے لئے مشکلات بہت زیادہ برحال علالت کی کیفیت میں کبھی مشکلات عدالت تھیں اور اب مشکلات علالت ہیں لیکن دونوں صورتوں میں آپ کی دعائیں ساتھ ساتھ ہیں سلوات پڑھ لیں محمد وآلہ اللہم 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 اور اب مجھ پر بھی لازم ہے اور آپ پر بھی لازم ہے کہ ایک ایسی دعا ہم سب ملکے مانگیں کہ جو ابھی حالت حسیلی میں ہمارے علماء خاص طور سے مولانا قبلہ محترم ان کی رہائی باعزت طریقے سے اس طرح ممکن ہو کہ فرش عزائی حسین پر ممبر سرکاری سید الشہدہ پر پھر استفادے کا موقع مجھے اور آپ کو نصیب ہو پر مردگار تمام مشکلات کو دور فرماتے ہوئے مولانا کو رہائی عطا فرمائے سلوات پڑھ دیں محمد وعالمان آشورہ مدرسہ اعتقاد کے عنوان پر آپ کی خدمت مقدس میں جن آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا وہ آیات دو مقامات سے پڑھی گئی ایک ابتدائی سورہ ہے اور ایک انتہائی سورہ ہے اور درمیان میں اس کو رب دیتے ہوئے وَقَالَ فِي آخر سورتِ یہ جملہ جملہِ موترزہ کے طور پر پڑھا گیا تاکہ ان دونوں مقامات کو باہمی طور پر مربوط کیا جائے تو یہ آیت کا حصہ نہیں ہے یہ بات آپ کی خدمت میں صاحبان علم کے لئے بیان نہیں کر رہا بلکہ اپنے نوجوان دوستوں کے لئے بیان کر رہا میں نے آیت پڑھی وَالْفَجْرِ وَالَيَعْلِنْ عَشْرِ یہ دو آیتیں ہیں درمیان کا جملہ الگ تھا آیت نہیں ہے روایت نہیں ہے رب کے لئے پڑھا گیا وَقَالَ عَيْزًا فِي آخرِ سُورَتِ یَا آیتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَ بَائِشْرِ سورہ مبارکہ وَالْفَجْرِ ویسے کسی تعرف کا محتاج نہیں ہے اور اگر کوئی تعرف ہو تو اس سے بہتر کیا تعرف ہوگا کہ سارا کے سارا قرآن برائے حسین ہے اور پوری زندگی سرکار سید و شہدہ کی نمونہ قرآن ہے لیکن ساری سورتوں میں اس سورے کو خاص نام دیا میں نے نہیں دیا میری کیا مجال میری کیا حیثیت آپ کی کیا حیثیت کہ آپ کوئی نام دے سورے کو اس سورے کو نام دیا امام جعفر صادق علیہ السلام ویسے قرآن نے قرآن کے ایک سورے کو نام دیا سورہ حسین اور اب کسی اور سورے کی تلاوت کیجئے اپنے مقام پر قابل احترام ہے عبادت ہے ثواب ہے نجات کا ذریعہ ہے لیکن سورہ فجر کی تلاوت کیجئے تو یاد حسین کا ایک اور انداز ہے اور کبھی سرکار سید و شہدہ کی یاد آپ کو تڑپائے اور آپ قرآن کھول کر حسین کو یاد کرنا چاہتے ہیں تو سورہ والفجر کی تلاوت کیجئے روایتِ ماسون کے اعتبار سے اچھا یہ ایک خاص انداز آپ کے علم میں یہ بات پہلے سے موجود کہ ساری سورتِ قرآن مجید کی حالتِ نماز میں نہیں پڑھی جا سکتی کچھ سورتوں کے لئے پابندی ہے کہ حالتِ نماز میں ان کو تلاوت نہ کیا جائے خاص طور سے وہ چار سورے قرآن مجید کی جن میں سجدے والی آیت کو رکھا گیا یعنی پندرہ سجدوں میں سے چار سجدے وہ چار واجب سجدے قرار دیئے گئے کہ ان چار سورتوں کو آپ نماز میں تلاوت نہیں کر سکتے اور اس کے علاوہ کچھ سورتیں ایسی جو تنہا نہیں پڑھ سکتے کچھ سورتیں ایسی جو تنہا پڑھیں تو نماز نکل جائے مثلا نماز فجر کی ہو کل دورانیاں وقتِ ادا کہو سوہ گھنٹہ یا ایک گھنٹہ بیس منٹ اور آپ شروع کرنے سورِ بقرہ سلوات پڑھے محمد وآلہ تو سورہ ختم ہونے سے پہلے وقتِ اداعِ نمازِ فجر ختم ہو جائے گا دو سو چھاسی آیات اور سوہ گھنٹہ اور ایک گھنٹہ بیس منٹ کٹائیں یا اس کو یوں سمجھ دیجئے کہ کوئی ایسا طولانی سورہ پڑھنا جس سے نماز کی شکل باقی نہ رہے لوگ یہ خیال کریں کہ شاید یہ نماز نہیں پڑھ رہے کھڑے ہوئے یہ واجب نماز کی بات ہو رہی ہے کونسی نماز مصطحب کا مسئلہ اس سے مختلف ہے اتفاق سے کل ہم بات کر رہے تھے جنابِ اویس کی تو دو جملے جنابِ اویس کی یاد میں کل سے مربوط کر دیتا ہوں کہ مصطحب نماز اویس آٹھ زاہدوں میں سے ایک تھے زہادِ سمانیہ آٹھ زاہد پڑھ رہے ہیں تاریخ میں بلکہ بعض علماء کے اعتبار سے یہ سب سے افضل تھے ان میں آٹھ میں ان آٹھ میں کمیل بھی ہیں اور ان میں سب سے افضل کون اویس اور اویس ہر ایک رات کے آغاز میں اس رات کا ایک نام دیا کرتے تھے ہازہی لیلت الرکو یہ رات رکو کے لئے ہے ہازہی لیلت القیام یہ رات قیام کے لئے ہے ہازہی لیلت السجود یہ رات سجدے کے لئے مسئلہ اور پھر اس رات پوری رات کو ایک حالت قیام میں گزارتے تھے اس ایک رات کو حالت رکو میں گزارتے تھے اس ایک رات کو حالت سجدہ میں گزارتے تھے کسی نے اویس سے کہہ دیا اویس اتنی لمبی رات اتنی لمبی رات اور تم ساری رات رکو میں رہتے ہو قبلہ اگر حالت رکو میں پیش نماز محفل مرتضی کی بات کروں اگر کسی مسجد کی بات کروں اگر پیش نماز اگر سات مرتبہ تسبیح قبرہ پڑھ دیں تو آپ سوچتے ہیں لگتا ہے مولی صاحب آج کچھ فارغ وقت کے ساتھ آج سلوات پڑھے محمد والے سبحان ربی العظیم و بحمدہ سبحان ربی العظیم و بحمدہ سات مرتبہ پڑھے دیں اگر تو آپ سوچیں گے کیا ہو قبلہ آج کمر جناب اویس پوری رات رکو کی حالت پوری رات تو کسی نے کہہ دیا اچھا رکو غالباً سجدے سے زیادہ مشکل عمر ہے رکو اگر انسان رات بر سجدے میں گزارے تو شاید رات بر سجدے میں جو دباؤ پریشر ہے وہ اس کے اس حصے بر باقی بوڈی کے لیے ذرا سا آسانی ہے حالت رکو میں پورا پریشر انسان کی بیک سائٹ بر ہے بیک بونڈ بر جھکا ہوا ہے کسی نے کہہ دیا اویس کیا گھر تھا اتنی لمبی رات عجیب جملہ تھا فرمایا رات اتنی چھوٹی ہے کاش کے رات اتنی بڑی ہوتی کہ ازل سے شروع ہوتی ابتک رہتی میں حیران رہ گیا یہ جملہ جناب اویس کا پڑھ کر مجھے حضرت دعود یاد آگئے اللہ کے پیغمبر جناب دعود اللہ مکان نہیں بنایا تھا پکا کچھا مکان بنایا تھا ٹیمپریری مکان بنایا تھا پرہتے تھے تو فرشتے نے آپ سے سوال کر لیا کہ آپ نے کوئی مکان مضبوط نہیں بنایا ہے کیا مضبوط مکان بناوں کتنا زندہ رہنا ہے اے چار سو سال بس فرشتے نے حیران ہو کر جناب دعود سے جملہ کہہ دیا اللہ کے نبی ایک دور ایسا آئے گا جب لوگ لوہے کے مکان بنایں گے تو حیران ہو کر جناب دعود نے پوچھا پھر ان کی عمر ہے تو ہزاروں برس ہوں گی پھر پھر لوہے کے مکان میں رہنے کے لیے ہزار برس کی مرد ہو جناب دعود کے سوال کے جواب میں فرشتہ کہتا ہے نہیں کہ عمرے چالیس سال ساٹھ سال فرمایا اگر میری عمر اتنی ہوتی تمہیں ایک سجدے میں گزار دیتا جناب دعود ہے وہ عویس عاشق علی ابن عبی طالب عاشق ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآریز کیا شوق اور ذوق تھا خیر بات درمیان میں اس لیے آگئی کہ یہ مستحب نماز کا مسئلہ تھا مجھے یاد نہیں گیا کہاں سے تھا واجب نماز کا مسئلہ لگ ہے مستحب نماز میں تلاوت کیا جاتا ہے سورتوں کو بھی آیتوں کو بھی اور جیسے روایت میں ترقی بیان کی گئی لیکن سورہ مبارکہ والفجر کے بارے خدا نے ایک خاص انداز رکھا بہت طویل سورہ ہے اتنا طویل سورہ کہ نماز واجب میں پڑھنا ممکن نہ رہے خدا چاہتا تو سورہ والفجر میں دو سو چھ آسی آیات رکھ سکتا تھا نہیں رکھے اور خدا چاہتا تو سورہ والفجر میں سجدے والی واجب آیات کو رکھ سکتا تھا نہیں رکھا اس کا مطلب کہ فقی طور پر سورہ والفجر کو پروردگار نے ایسا سورہ قرار دی جس کو واجب نماز میں پڑھا جا سکتا ہے کل تیس آیتیں ہیں اب روایت امام جعفر صادق علیہ السلام شاید فرماتے ہیں اللہ علیہ وسلم کہ اگر کوئی اپنی واجب اور مستحب لفظ اور یا لفظ یا واجب یا مستحب نمازوں میں سورہ والفجر کی تلاوت کرے تو خدا بند عالم اسے روز قیام سرکار سید و شہدہ کے ساتھ محشور کرے اور خدا اسے جنت میں درجہ سرکار سید و شہدہ میں جگہ دے گا یہ درجہ سرکار سید و شہدہ کیا خالی یہ ایک جملہ سن لیجئے ویسے تو یہ ایک جملہ ناکافی ہے مگر صرف ایک مثال دیتے ہوئے میں درجہ بیان نہیں کر سکتا مولا کا میری کیا حیثیت میری کیا وقات میں شہیدانِ کربلا کا درجہ بیان نہیں کر سکتا تو سید و شہدہ کا بیان کیسے کر دے ایک مثال صدام جیسا ظالم جس نے پڑے ظلم دھائے خود بھی ظالم اور اس کے خاندان کے لوگ اس کے ہی ذریعے سے ظالم بنے اس کا داماد عجیب اتفاق کے داماد کا نام بھی حسین ہے تین افراد کو گرفتار کیا گیا تھا ممنین کو اور صدام کے داماد نے ان تینوں قیدیوں کو طریقہ ہوتا تھا قبریں کھو دی جاتی تھیں یا گھڑے کھو دی جاتی تھیں اور گھڑوں کا قریب کھڑے کر کے ان کو فائر شوٹ کیا جاتا تھا مگر صدام کے داماد نے یہ شخص بیان کرتا ہے کہ ہم تینوں کی آنکھوں پر پٹی باندھ کے لے گئے ہاتھ پیچھے بندے ہوئے تھے اور جب سہرہ میں یا بلکل ویران مقام پر پہنچے تو پٹی کھول دی گئی تاکہ ہم اپنی آنکھوں سے اپنی قبروں کو دیکھ لیں صدام کے داماد نے یہ مومن کہتا ہے پہلے شخص کو پہلے قیدی کو قریب بلائیا اس سے پوچھا کس کو مانتا ہے امام حسین کو یا صدام کو اس نے کہا امام حسین کو مانتا ہو جیسے ہی اس نے امام حسین کا نام لیا اس نے اسے شوٹ کر دیا اتنی گولیاں ہماری کہ پورا چھل نہیں کر دی اب یہ دو افراد جو پیچھے کھڑے ہوئے ہیں ان کی آنکھوں کے سامنے زندہ انسان تڑپ تڑپ پر ختم ہو گیا صرف ایک نام لینے کی وجہ سے دوسرے کو بلائے اس سے پوچھا کس کو مانتے ہو امام حسین کو صدام حسین کو امام حسین کو اس کو بھی شہید کر دیا گیا تیسرا والا شخص اسے بلائیا اور پوچھا صدام کے داماد نے کسے مانتے ہو کہ میں اتنا ڈر گیا تھا دو افراد کا خون ان کا تڑپنا ان کے چیتھڑے اڑتے ہوئے دیکھے اتنی گولیاں ماری گئی تھیں کہ میں ڈر گیا اور میں نے کہہ دیا کہ میں صدام حسین کو مانتے ہو تھا یہ مومن کہہ دیا کہتا ہے مجھے چھوڑ دیا کہ ساری زندگی پچھتاتا تھا خوب رویا مولا سے بڑی معافی آنگی مولا غلطی ہوگا میں ہوں تو آپ کا بس در گیا تھا میں کہتا ہے میں نے آلت خواب میں سرکار سید شہدہ کو دیکھا سرکار کو دیکھا اور سرکار اپنے روزے کے دروازے پہ کھڑے اتنے میں ان دو شہیدوں کے جنازے حرم میں لائے گئے انہی دونوں کی پہلا شہید اس کو پہلے مارا گیا تھا جب اس کو لے کر لوگ پہنچے یہ خواب دیکھ رہا ہے تو امام نے اشارت فرمایا کہ اس کو لے جا کر گنج شہیدہ میں شہدہ کربلا کے ساتھ دفن کر دو دوسرے والے کو جب لوگ لے کر پہنچے جنازے کو یہ خواب دیکھ رہا ہے اور امام سے پوچھا مولا کہاں دفن کرنا ہے اسے فرمایا اسے میری ذریع کے اندر دفن کرو اب یہ خواب میں مولا سے معافیاں مانگ رہا ہے رو رہا ہے مولا غلطی ہو گئی کچھ نہیں ہو سکتا اچھی بات روتے روتے اس نے مولا سے سوال کر لیا مولا یہ دونوں شہید دونوں برابر آپ نے ان کی مقام رکھا الگ الگ ایک گنجے شہیدہ میں ایک آپ کی ذریع کے اندر فرمایا سنو یہ جو پہلا شخص تھا شہید اس کو نہیں معلوم تھا کہ کیا ہوگا میں اگر کہوں گا امام حسین یا کہوں صدام حسین تو کیا ہونے والا اللہ اکبر تو اس نے میری محبت کی بنیاد پر کہا امام حسین انجام کو جانے بغیر اس کا مقام شہدہ کربلا کے ساتھ دوسرے والے نے انجام دیکھ لیا تھا کہ اگر میں اگر میں کہوں امام حسین تو انجام کا ہوگا اور اس نے جانتے بوچھتے شہادت کو قبول کیا اس کا مقام میری ذریعہ مقدس اب اگر کوئی سورہ والفجر کی تلاوت کرے اپنی نماز میں ایک دن ہی صحیح چلیئے دس دنوں میں کوئی دن نکال لیجے صبح کی نافلہ نمازیں پڑھ لیجے گا اچھا تیس آیتیں ہیں تو یاد تو نہیں ہوں گی یاد نہیں ہے کوئی بات دیکھ کے پڑھ لیجے گا اور اگر مجھ سب نمازیں پڑھ رہے ہیں تو بیٹھ کے پڑھ لیجے گا واجب نماز کی مجھولیہ لگے کہ عذر شرعی کے بغیر آپ بیٹھ نہیں پڑھ سکتے مستحب نمازیں پڑھ نہیں پڑھ سکتے روایت معصوم کے لیاسے اگر کوئی اپنی واجب یا مستحب نمازوں میں سورہ والفجر کی تلاوت کرے خدا اسے جنت میں درجہ حسین میں جگہ حیرت کی بات لوگ کہتے ہیں نماز پڑھے بغیر حسین صلوات پڑھے محمد وعالی محمد تو سورہ والفجر کی تلاوت کی اہمیت پر یہ ایک حدیث کافی ہے سورہ والفجر میں پروردگار نے ابتداء میں پانچ قسمیں استعمال کی اور آخر سورہ میں چار حالتیں بیان کی ان پانچ قسموں کے ساتھ پروردگار عالم نے کسی خاص پیغام کو دیا شاید میں اتنی زیادہ تاقید آج اس پر نہ رکھتا اگر آج پہلی محرم نہ ہوتی ساری وضاحتوں کے ساتھ فجر کے معنی کیا ہے فجر کہتے ہیں وسی شگاف کو یہ سامنے بڑا کھلا ہوا جو علاقہ ہے جس سے باہر کا منظر آپ کو دیکھتا ہے یہ فجر ہے سامنے وہ کھلا ہوا علاقہ جہاں سے آپ کو باہر کا منظر دیکھتا ہے وہ فجر ہے یہ اوپر جو ہے یہ ارش ہے نیچے جو ہے وہ فرش ہے عجیب بات ہے جب ارش فرش بن جائے تو فرش اضا ہو جاتا ہے جب ارش فرش بن جائے کھلا ہوا وسی شگاف یہ فجر نہیں ہے خفصیحہ سے بھی آ رہی ہے یہ فجر نہیں ہے وہ فجر ہے ایک معنی یہ اس کے ایک معنی وقت صبح ساری تفسیری بحث چھوڑتے ہوئے فجر کی دو قسمیں کاظب اور صادق سب چھوڑتے ہوئے فجر کے ایک معنی مفسرین لکھے کہ سال کا پہلا مہینہ اور پہلے مہینے کی پہلی تاریخ فجر آج ہے روز فجر سلوات پڑے محمد وعالمہ آج روز فجر ہے بعض نے لکھا کہ نہیں دس زلحج قربانی کا دن فجر کا دن البتہ فجر کہتے ہیں ہر اس انقلاب کو ہر اس امید کو تو ظلمتوں کو ہٹا کر انسان کو جینے کا صلیقہ سکھا دیں اور قسم بخدا اگر نام حسین نہ ہو تو مظلموں کو جینے کا صلیقہ نہ ملے ظالموں کے خلاف آواز اٹھانے کا طریقہ نصیب نہ ہو تو ہر انقلاب کو فجر کہتے ہیں انقلاب ختمی مرتبت کی آمد انقلاب انقلاب امام زمان کی آمد انقلاب انقلاب سرکار سید و شہدہ کا قیام انقلاب تو ایک فجر ماضی میں ایک فجر مستقبل میں اور ایک فجر ہے کربلا میں اور روایات میں ایک جمعہ استعمال ہوا آپ کے ذوق ایمانی کا اور قریب کرتے ہوئے مولا کی خدمت سے میں وسیلہ ہوں آپ کو قریب پرنے کے لیے آپ کے مولا سے اپنے آپ سے نہیں آپ کا ہر لفظ سبحان اللہ مولا کیلئے آپ کا ہر لفظ تحسین مولا کیلئے ہو خطیب پلی نہیں مولا کیلئے کہ فضائل مولا بیان ہو رہے ہیں نہ کہ فضائل مولانا سلوات پڑے محمد و حالی تو اگر آپ اور ہم اپنے ازہان کو اس طرف راغب کریں تو یقیناً یہ بات عبادت کی اس کیفیت میں آپ کو لے جائے کیا فرشی عذا پر بیٹھ کر حسین سے قریب ہو جائے روایت کے اعتبار سے والفجر سے مراد مخصوص ذات ذات امام زمانہ علیہ السلام ہے اب اس سورے کو سورے مہدی کہوں اللہ اکبر کہا اگر امام زمان فجر ہے تو باقیہ امام کہا ہے والیالی ناشر یہ دس راتیں نہیں ہیں دس امام ہیں کیا خدا راتوں کی قسم کھائے گا اس سے مراد دس آئیمہ ہیں دس آئیمہ کون مولا اکائنات کے بات سے لے کر مولا حسن مجتبہ سے لے کر اور امام حسن اسکری علیہ السلام تک حسن سے حسن تک جب آپ اس کیفیت میں اس سورے کو پڑھیں گے تو آپ کا لث کتنا مولا سے آپ کو قریب کرے گا اور مولا سے قریب ہونے کی ایک کیفیت یہ بھی کہ آپ ممبر سے قریب ہو جائیے یہ خلا پڑا ہوگا ہو رہا ہی آجائیے قلوات پڑھتے ہوگا اللہم صلی اللہم اللہم صلی اللہم لیکن جتنا قریب بیٹھئے گا آپس میں صاحبان ایمان مل کر اتنا فرشتوں کی دعائیں ہمارے ساتھ ہوتی اور اتنا درمیان کے فاصلے ختم ہوتے اور ہم تو بلا فصل کے ماننے والے ہم تو ایرے غیروں کے فاصلے کو قبول کرتے ہی کب ہیں ہمارا تو یقین کامل ہے کہ چلے محمد سے پہنچیں علی تک بیچ میں کوئی فاصلہ نہیں ہے اور جن کو فاصلے ملے وہ اب تک فاصلے بھرے خیر بات ہو رہی تھی آپ کی خدمت مقدس میں دس راتے دس راتے نہیں بطونِ قرآن میں سے ایک بطن یہ کہ اس سے مراد دس امام ہیں چھب بارویں امام ہو گئے اور دوسرے امام سے لے کر اور گیارویں امام تک یہ بھی ہو گئے اب کون رہ گیا وَشَفْقِ وَالْوِتْرَ ایک قسم کھائی اللہ نے شف کی شف کہتے ہیں زوج کو زوج مانے دو اتفاق سے آج اتوار آج کے دن دو معصوم کی زہرت ایک شہزادی یہ کون ہے ایک مولائی متقیان باقی رہ گیا فرد تو فرد فرید بادس خدا بزرگ وہی قصہ مختصر حبیبِ خدا احمدِ مُشتبہ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ تو یہ چار قسموں میں چہردے معصومین کو بطونِ قرآن کے طور پر بیان کیا گیا پانچمیں قسم وَاللَّيْلِ اِزَا يَسْر قسم میں میرا موضوع نہیں تھی صرف اس لیے کہ آپ سورہ وَالْفَجْرِ کی تلاوت کریں کسی نماز میں اس لیے میں اتنا دیت پر گیا اب آئیے عنوان ہمارا ہے آشورہ مدرسہ اعتقاد اور آشورہ جسی وَنْ دے یونیورسٹی شروع ہوئی صبح کے وقت میں اور ختم ہو گئی لفظ ختم کہنا بڑا مشکل ہے ہاں ختم مانے علامت ختم مانے خاتمہ نہیں علامت اثر آشور پر اس یونیورسٹی نے تمام انسانیت کو ایسا شور بخشا کہ جب بھی کبھی کسی آدمی کو انسان ہونے کا شرف ملا تو اس سے ایک ہی یونیورسٹی سمجھ میں آئی کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو آدمی کو نہیں انسان کو شاید یہ شاعر کی مجبوری ہے کہ اس نے اسے انسان کہہ دیا حالکہ انسان تو ہوتا ہی جب ہے جب حسین سمجھ لے جو حسین کو نہ سمجھے وہ حیوان تو ہے انسان نہیں ہے اب کوئی حیوان ہو میں مثال دیتا ہوں آپ کی خدمت میں عجیب غریب مثال ہے سورہ بقرہ میں ایک حیوان کا تذکرہ ہے اور وہ حیوان کون ہے وہ حیوان نبی کے ساتھ ہے نبی کے ساتھ اگر کوئی حیوان ہو تو کبھی انسان نہیں بنتا حیوانی رہتا ہے نبی کا نام عزیر جبرائی ہے نہیں بالکل محفوظ الفاظ میں مطمئن پیغام اب تک پہنچاؤں گا نبی کون عزیر اللہ السلام حضرت عزیز کے بھائی عزیر اور آپ چلے پورا واقعہ آپ کے علم میں سورہ بقرہ اور جب آپ نے ایک بستی کو دیکھا کہ جو ہیا خاویت تباہ ہو چکی تھی تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں ایک سوال رکھا مالک ان سب کو زندہ کیسے کرے گا کہ اچھا ہم تمہیں بتائیں کو زندہ کیسے کریں گے لاؤ پیلے تمہیں بار دیتے اب میرا انداز ہے پریکٹیکل تجربہ پیغمبر کو نیند کی حالت عطا کر دی گئے سو گئے اتنے بے خبر سوئے آپ کے ساتھ ایک حیوان ہے آپ کے ساتھ ایک خوراک ہے طوام اور جب اٹھے تو فرشتہ بشکل بشر قریب آیا پوچھا کم لبستہ یہاں کتنا ٹھہرے فرمائے لبستو یومن اور بازہ یومن کہ میں یہاں پر ٹھہرہا ہوں ایک دنیا اس سے کچھ کم بل لبستہ میں اتامن نہیں نہیں آپ یہاں سو سال ٹھہرے ہیں فنزوریلہ ہمارک اپنے گدھے کو دیکھئے اپنے گدھے کو دیکھی جب پلٹ گدھے گدھے کو تو وہ بلکل اس کی ہڈیاں بھی سرما بن چکی تھیں اس ٹرکچر پورا گدھے کا زمین پر آیا اس کی موت واقع ہوئی ہوگی ہڈیاں سڑی گلی سب ختم ہو گیا بلکل اب یہ سے مٹی پڑی ہے اور نقشہ بناو گے دیکھا اللہ اکمار اور پھر آپ کے سامنے وہ مٹی اڑی ہڈیاں بنی کوش بنا کھال بنی اور گدھا زندہ ہو گیا جب نبی کے ساتھ سویا تب بھی گدھا تھا اور سو سال بات اٹھا تب بھی گدھا تھا نبی نبی اگر کوئی سو سال تک نبی کے ساتھ سوئے تو گدھا ہو تو گدھا ہی رہے گا یہ بات ہیوان کیا ہو رہی دیا اور اس لئے یہاں تک پہنچی کہ میں انسان کی بات کر رہا تھا انسان کو بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حصہ سورہ والفجر کا نام سورہ انسان ہو ایک ایسی یونیورسٹی امام نے قائم کی دس محرم کو جس میں ایڈمیشن کی ایک شرط ہے دیکھئے ہر اچھے تعلیمی ادارے میں ایڈمیشن بغیر شرائط کے نہیں ہوتا ہوتا ہے اور اگر کوئی شرط نہ ہو سمجھ لیجئے گھر پڑ ضرور ہے کوئی اگر انجیوز کیا عنوان اٹھا کر کوئی سکول بنانے چلے آئے سمجھئے کوئی گھر پڑ ضرور ہے اگر کہیں سے مال بغیر بغیر محنت کے ملنے لگے تو اس مال کو وصول مت کر لیجئے گا کہ آ رہا ہے آنے دو پھر کل خدا کے جہنم میں جا رہا ہے تو جانے دو آج تم نے نہیں پوچھا کل خدا نہیں پوچھے گا دیکھئے کہ آپ کے پاس میں نیب کی بات نہیں کر رہا ایب بی آگی بات نہیں کر رہا وہ حساب لے لے گا جب سے آئیں حضیدی صاحب تب سے تو مسائل شروع گئے ایک خزانہ بھرنے کیلئے آیا ایک خزانے کا محافظ بن کر آیا خیر کیچھوڑ دیں اس بات کا انسان پوچھے صحیح کہ شرط کیا ہے اس آشورہ ونڈے مدرسہ اس میں شرط کیا ایڈمیشن کا ہے ایک شرط ہے لقمہ حلال صرف ایک شرط ہے لقمہ حلال اور لقمہ حلال کھانے کے لئے مسلمان شرط نہیں ہے انسان ہونا شرط اللہ علیہ وآلہ محمد 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 لقمہ حلال آج کیا تک بات کو روکتے ہوئے بخت امام ہوگی ابھی تو ہم نے مدرسے کے داخلے کی پہلی شرط بیان کی صرف یہی شرط اول ہے یہی شرط بنیادی ہے لقمہ حلال اسی لئے اگر کوئی یہ کہے کہ سجدوں کے بعد داخلہ ملتا ہے اگر کوئی یہ کہے کہ اس ایڈمیشن میں روزوں کے بعد داخلہ ملتا ہے اگر کوئی یہ کہہ کہ اس مدرسے میں داخلہ ہج کرنے کے بعد ملتا ہے تو آپ کو اس ونڈے مدرسے میں ایسے لوگ ملیں گے نہ جنہوں نے سجدے کیے تھے سجدوں کے منکر نہیں تھے احتیاط کے ساتھ احتیاط کے ساتھ سجدوں کے منکر نہیں تھے مگر سجدوں سے بے خبر تھے بے خبر ہونا اور ہے اور منکر ہونا اور ہے منکر اور بے خدا کی لانت ہے جو سجدے کا منکر اس کا حسین سے کیا تعلق ہے تو سجدے سے بے خبر ہو وہ کبھی نہ کے بھی جب حسین کو سمجھے گا سجدہ کر لے گا بہت یا حسین 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 نالے حینی یا حینی بات وازن اس لیے میں نے جمعہ مکمل کیا کہ کہیں کسی ذہن میں کوئی بات مجتبہ نہ ہو جائے کہ اس ونڈے مدلسے میں سجدے لازم نہیں ونڈے مدلسے میں اس کا آغاز اکبر کی ازان سے ہوا اس کا آخری پیرٹ ہوا حسین کا سجدہ یہ ہے مدلسہ اچھوں کے محرم کی پہلی تاریخ اور اب جہاں جائیے گا وہاں پر ایک ہی روایت پڑھی جائے گی یا کہیں دو طرح کے مسائب سنیں گے آپ ایک محرم کی چاند کے حوالے سے یا زہرہ کے چاند کے سفر کے حوالے سے مسیح سمجھئے کہ محرم کا چاند جیسے نکلا افق پر ایسے زہرہ کا چاند نکلا مدینے سے آپ محرم کے چاند کو دیکھ کے روئے مدینے والے زہرہ کے چاند کو کھو کر روئے اور اب میں یہ روایت پڑھ رہا ہوں علامہ سید زشان الرجب وادی اول اللہ مقامہو نے نام اس لیے لیا کہ تاکہ ان کے لیے عیسالِ ثواب بھی ہو ان کی ملجس اور ان کی کتاب سے اس روایت کو خاص طور سے پڑھ رہا ہوں کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن سنانِ کوفی کہتے ہیں میں مدینے پہنچا رجب کی اٹھائیس تاریخ تھی سن ساٹھ ہجری عجیب تھا مدینے کا مزاج ساری دیواریں در ایسے سنسان ویران لگتے تھے جیسے گریہ اور بکا کی کیفیت ہو لگتا تھا مدینے کے درو دیوار ہو رہے تھے اور جس سے ملتا تھا اس کی آنکھوں میں آنسو ہوتے تھے لوگ گلے مل مل کے ایک دوسرے سے اتنا روتے تھے اب روایت اس سے ہٹ کر سنیے کہ دو خاص دن مدینے میں ایسے گزرے جس میں گریہ بہت ہوا یا رسول خدا کی وفات کا دن یا حسین کے مدینے چھوڑنے کا دن اتنا گریہ تھا ہر شخص روتا تھا عبداللہ ابن سنان کہتا ہے میں نے پوچھا کیا ہو گیا آج کس کی رہلت ہو گئی کس کی وفات ہو گئی تو کسی نے مجھ سے کہا لگتا ہے تم آج مدینے پہنچے ہو اب نہیں معلوم کہ نہیں مجھے نہیں معلوم کہ آج مدینے کی رونق مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں آج مدینے سے زہرہ کا لحال رخت سفر باندھ رہا ہے اللہ اکبر دوسرے علماء نے اس بات کو اس طرح لکھا کہ بچے بچوں سے مل کے روتے تھے جوان جوانوں سے مل کے روتے تھے یا یوں لکھا کہ بچے اونو محمد سے مل کے روتے تھے جوان علی اکبر سے مل کے روتے تھے اتنا قرآن تھا مدینے میں کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی تھی عبداللہ کہتا ہے کہ میں محل بنی حاشم پہنچ گیا دیکھوں کہ سواری امام کی رخصت کیسے ہوتی ہے بس طویل ذہمت نہیں آپ کے لئے اپنی طریعت دیکھتے ہوئے سفتن جملے پڑھوں گا عبداللہ کہتا ہے میں پہنچ گیا دیکھا کہ پورا انتظام ہے پہلے ایسے اونٹ لائے گئے جن پر سامان رکھا گیا سفر کا سامان اونٹ آگے بڑھا دیئے گئے پھر ایک اماری لائی گئی اس اماری کو جیسے ہی در بیت الشرف سے لگایا گیا ایک تیرہ سال کا جوان جلی سے آگے بڑھا اور کسی پردہ نشین مخدرہ کو سواری پہ سوار کر آیا میں نے حاشمی جوان سے پوچھا کہتا ہے کہ یہ یہ کون جوان ہے یہ کون سوار ہوا ہے حاشمی جوان نے روتے وکائی ایک قاسم تھے جو اپنی ماں کو سوار کرا رہے تھے پس ایک جملہ یاد رکھئے گا خدا سلامت رکھے ماں کے لئے ان کے بیٹوں کے وجود ایک دن ایسا بھی تو آنے والا ہے نا جب ام فروہ سوار ہوں گی اور قاسم نہ رہیں گے کہتا ہے کچھ در بعد ایک اور ہماری لائی گئی ایک اٹھارہ سال کا جوان آگے بڑھا ایک مخدرہ کو سواری پہ سوار کرایا گیا میں نے پوچھا حاشمی جوان سے یہ کون سوار ہوا یہ کون جوان ہے حاشمی نے کہا یہ علی اکبر تھے اپنی ماں کو سوار کرا رہے تھے اللہ اکبر کہتا ہے میں رو رہا تھا آنسو بہاتا جاتا تھا ایک مرتبہ ایک ایسی اماری لائی گئی کہ تیرہ سال کا جوان بھی آگے آیا اٹھارہ سال کا جوان بھی آگے آیا اور بتیس سال کا جوان بھی آگے آیا اتنی جلدی جلدی جوان آگے بڑھے اس اماری کے پردے کو تھام لیا اور کسی مخدرہ کو سوار کرایا گیا نہیں معلوم کون کہ ہم نے پوچھا اب کون سوار ہوا کہ اتنا اتمام ہوا کہا زہرہ کی چھوٹی بیٹی سوار ہوئی ہے امہ کلس بس رونے والو ابھی تک عبداللہ کہتا ہے حسین کرسی بھی بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک اماری اور لائی گئی سارے جوان جن کا اب پر تذکرہ ہوا سب کے سب قریب آگئے اور ایسا ہوا کہ حسین نے کرسی چھوڑ دی اور حسین خود اٹھ کر قنات تھامنے چلے آئے کہتا ہے تب میں نے پوچھا یہ کون مخدرہ ہے جس کے لئے حسین نے کرسی چھوڑ دی تب کہا گیا تو نہیں جانتا آپ زہرہ کی بڑی بیٹی زینب کبرہ سوار بس یہ سننا تھا کہ اس نے اپنے آپ کو پیٹنا شروع گیا رونے والوں یہ مدینے سے روانگی کا منظر تھا بس ایک جملہ سنیے گا آئے یہ اٹھائیس رجب ہے مدینہ ہے وہ گیارہ محرم کربلا ہے جب جناب زینب اولیہ ہے زہرہ کی بڑی بیٹی سب کو سوار کرا دیا ایک ایک بی بی کا بازو تھام تھام گے مٹھا دیا رونے والوں بس ایک سخت جملہ آپ کی خدمت میں ارز کروں اگر اونٹ پر آماری نہ ہو تو بیٹھنا اور مشکل کام ہوتا ہے اس لئے کہ آماری میں جو لکڑیاں استعمال ہوتی ہیں ان کو تھام کر پکڑ کر بیٹھا جا سکتا ہے بغیر آماری کے بے کجاوہ اونٹوں پر بی بی سوار کیسے ہو جناب زینب کو جلال کا عائلہ فرمائے کوئی قریب نہیں آئے گا ہم اپنی بی بیوں خود سوار کرائیں گے ایک ایک بی بی کا بازو تھام آج قاسم نہیں ہے امہ فروا کا بازو زینب نے تھام آج علی اکبر نہیں ہے امہ لیلہ کا بازو زینب نے تھام آج کوئی اور نہیں ہے جناب کلسوم کو بھی جناب زینب نے بٹھایا فزا رو رہی ہیں فرمایا امہ فزا آئیے میں آپ کو سوار کرا دوں فزا کو بھی جناب زینب نے سوار کرا دیا آپ سب بی بیاں سوار ہو گئیں بی بی نے کبھی دائیں دیکھا کبھی بائیں دیکھا اپنے لیے کو سوار کرانے والا دیکھائی نہ دیا رونے والوں عون محمد نہیں ہے اب قاسم نہیں ہے علی اکبر نہیں عجیب مگر جملہ ہے نبی بی نے عون محمد کو یاد کیا نبی بی نے علی اکبر کو یاد کیا نبی بی نے قاسم کو یاد کیا نبی بی نے اپنے مولا اپنے آقا مولا حسین کو یاد کیا ہاں عجیب منظر تھا نرح القمہ گتھکا آوازی آئے ناخل اببا بھائی ابباس کہا رہ گا رہ جم مدینہ سے جلی تھی اللہ بہر اللہ واسطہ محمد وعال محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقول فرما بروردگار حضرت ثانی زہرہ کے مقام و مرتبے کا واسطہ بروردگار اس بی بی کا واسطہ کہ جو شریکت الحسین کے نام سے یاد کی جاتی ہے بروردگار تمام مانگنے والوں کی مرادیں پوری فرما ہم سب کو بی بی کے روزے کی زیارت نصیب فرما ہم سب کو بی بی کی شفاعت سے بہرہ یاف فرما برلہ واسطہ محمد وعال محمد کا جناب زینب علیہ کی چادر کی عظمت کا واسطہ مومنات ہماری بہن و بیٹیوں کی حجاب کی حفاظت فرما بروردگار جو حجاب کے زامن ہیں بھائیوں کو بیٹوں کو اور جو صاحب ازدواج ہیں ان شہروں کو مالک اپنے تمام مومنات کے پردوں کا محافظ قرار دے بار اللہ واسطہ محمد وعال محمد کا قلب امام زمان کو ہم سے رہسی و خوشنود فرما بروردگار ہمارے عامال تو اس قابل نہیں کہ اپنے امام کو رہسی کر سکے تو اگر چاہے تو تو ہمارے امام کو ہم سے راضی کروا سکتا بروردگار قلب امام زمان کو ہم سے راضی و خوشنود فرما بروردگار اس سال محرم کو ظہور امام کا سان خرام بار اللہ واسطہ محمد وعال محمد کا میرے مالک ہم کو بھی ہمارے آبا و اچھتا ذریعت و اولاد کو بھی امام کے غلاموں میں امام کی خدمت گزاروں میں محشور فرما ربنا تقبل منہ انکا انت السمیع العلیم بجائے محمد وعالی المعصومین برحمت کا یا رحم الراحمین ماتمہ سائے ماتمہ سائے ماتمہ سائے